ناظرین حضرت داتا کنج بخش رحمت اللہ علیہ کا اصل نام علی بن عثمان ہے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے مگر آپ حضرت سید علی حجبیری جلابی المعروف داتا کنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید عثمان ابن علی ہے حضرت داتا کنج بخش رحمت اللہ علیہ نجیب الترفین سید زادے ہیں یعنی آپ کا سلسلہ نصب والد ماجد اور والد ماجدہ دونوں کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتا ہے آپ کی ولادت غزمی شہر کے محلے حجبیر میں ہوئی جب حضرت داتا کنج بخش رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کی والد ماجدہ آپ کے ننیال میں محلے حجبیر میں مقیم تھی اسی نسبت سے آپ بات ازہ حجبیری کہلائے اکثر تاریخ دانوں کے مطابق حضرت داتا کنج بخش رحمت اللہ علیہ چار سو ہجری بمطابق ایک ہزار نو عیسویں میں پیدا ہوئے اس وقت افغانستان پر سلطان محمود غزنوی حکمران تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندان غزنی کے ممتاز خاندانوں میں سے تھا آپ کے نانا جی غزنی کی ممتاز شخصیت تھے مالی اعتبار سے کافی مستحقم تھے دنیاوی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا آپ کے ننیالی رشتداروں میں بہت سے افراد علم و فضل میں غزنی میں بلند مقام رکھتے تھے یعنی پورا خاندان علم و عمل کا گہوارہ تصور کیا جاتا تھا تمام خاندان پر تصوف اور روحانیت کا غلبہ تھا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید عثمان بن علی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم اور فقیح الاسر تھے حضرت سید عثمان بن علیہ پہلے شخص ہیں جو آل سب کتگین کے دور میں غزنی میں آ کر عباد ہوئے سید عثمان نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروع کار لاتے ہوئے خود کو غزنی کے محلے جلاب میں عباد کر لیا آپ چونکہ عالم تھے اس لیے آپ فارغ وقت میں دینی اور علمی خدمات میں مصروف رہ دے سید عثمان فقہ حنفیہ کے پیروکار تھے بڑے عابد اور زاہد تھے عمر بھر سوم و صلاح کے پابند رہے شریعت اور طریقت کے مسائل سے بخوبی آگاہ تھے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی بڑی نیک عورت تھی شرافت اور دینداری میں اپنے پورے خاندان میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا آبائی وطن غزنی اس دور میں بڑی اہمیت کا حامل تھا چونکہ یہ غزنوی خاندان کے اہد حکومت میں غزنویوں کا مرکز تھا اس لیے غزنی حکومت نے اپنے دور میں اسے بڑی ترقی دی یہ شہر موجودہ افغانستان میں دریا غزنی پر واقع ہے اور کابل سے کندھار جاتے ہوئے 135 کلومیٹر کے فاصلے پر آتا ہے یہاں حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید عثمان اور آپ کی والدہ ماجدہ دونوں کی قبریں موجود ہیں ناظرین حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو شروع ہی سے دینی تعلیم کا بڑا شوق تھا آپ رحمت اللہ علیہ غزنی کے مشہور و معروف مدرسے میں داخل کیے گئے چار سال سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا آپ نے قرآن مجید کی تعلیم اپنے والد یا کسی استاد سے حاصل کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر بہت ہی اچھا حفظہ دیا تھا یعنی آپ بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے گھریلو محول کا اثر تھا کہ آپ بچپن ہی سے نماز کے پابند ہو گئے آپ کی عادت میں نہایت درجہ کی شرافت تھی اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ نے عام بچوں کی طرح کھیل کود میں بلکل دلچسپی نہ لی خزنی کے مختلف مدارے سے آپ رحمت اللہ علیہ نے عربی اور فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم حدیث، تفسیر، فقہ، منطق اور فلسفہ کی تعلیم مکمل کی اس طرح جوانی کے عالم تک آپ کو علم شریعت میں پوری طرح مہارت حاصل ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف آپ کی علمی بختگی کا مو بولتا ثبوت ہے ناظرین حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ نے بے شمار اساتسہ کرام سے علم حاصل کیا لیکن ان میں حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہیں حضرت خاجہ مستانشاہ قابلی اپنی کتاب سلطان العاشقین میں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی طالب علیہ کی دور کا ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ حضرت سید مخدوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی کے کام کردہ دینی مدرسے میں اکثر دیکھے گئے اس وقت آپ کی عمر وہ مشکل تیرہ سال تھی حصول علم کے جذبے سے سرشار یہ طالب علم تعلیم میں اتنا مہب ہوتا کہ صبح سے شام ہو جاتی مگر کبھی پانی تک پیتے نہ دیکھا گیا رزوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسے کے مدرس تھے اور اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو تکریم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا گزر اس مدرسے کی جانب سے ہوا اور وہ اس عظیم درسکاہ میں آ گیا دیگر شاگردوں کے برعکس حضرت مخدوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کام میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو کوئی خبر نہ تھی بزرگ رزوان نے پکارا دیکھو مخدوم علی کون آیا ہے اب کیا تھا ایک طرف محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن راہ حق کا مطلاشی عجیب منظر تھا سلطان محمود غزنوی نے اس ناؤں عمر طالب علم کی تجلیات کی تاب نال آتے ہوئے نظریں فوراں جھکا دی اور مدرس سے کہا یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہے فاتح فمنات سلطان محمود غزنوی جس کے نام سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجے اور مہاراجے تھر راتے تھے اور جس کی تلوار سے سارا ہندوستان لرزتا تھا وہ ایک کم سن طالب علم کے سامنے سر نگو ہو گیا طریقت میں سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ جنیدیہ سے ہے یہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ طریقت کے شیخ المشائخ اور شریعت کے امام الاعیمہ ہیں بہت سے صوفیاء کرام روحانیت میں اس سلسلہ طریقت سے مستفید ہوئے ہیں مسئلہ کے جنیدیہ تمام مسالک میں مصروف ترین ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ کو شیخ کامل اور بلایت کا بلند درجہ حاصل تھا وہ علوم ظاہر و باطن میں یکتہ زمانہ تھے اور سلسلہ جنیدیہ کے شیوخ میں سے ولیہ کامل تسلیم کیا جاتے تھے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جس طور میں سیر و سیاد میں مصروف تھے تو ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے ملک شام پہنچے وہاں آپ کی ملاقات حضرت سید ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی آپ ان کی عارفانہ اور عالمانہ گفتگو سے بڑے متاثر ہوئے انہوں نے جب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو نظر باطن سے دیکھا تو انہیں آپ کی پیشانی میں نور ولایت محسوس ہوا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے دست حق پر بیعت کر لی اس طرح آپ راہ سلوک کے طالب بن کر سلسلہ جنیدیہ سے وابستہ ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت گیارہ واسطوں سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد کامل کے ہاتھ دھلوا رہا تھا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور پیشواؤں کا غلام کیوں بنایا جاتا ہے کیا صرف پیروں کی کرامات کی امید پر میرے دل میں یہ خیال اور وسوسہ پیدا ہی ہوا تھا اور یہ بات میں نے زبان سے نہیں نکالی تھی مگر پیر و مرشد نے اپنے کشف سے یہ بات معلوم فرمالی اور کہنے لگے بیٹا جو کچھ تیرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے مجھے معلوم ہو گیا جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج تخت دینا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پیر و مرشد نے بیت الجن سے دمشق کا سفر اختیار کیا تو میں ان کے ساتھ تھا اس دوران بارش آگئی اور ہم کیچڑ میں چلتے ہوئے خاصی دشواری محسوس کر رہے تھے اچانک میری نظر جو پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے جوتے کپڑے اور پاؤں بلکل خوشک تھے گویا بارش ہو ہی نہ رہی تھی میں نے ان سے دریافت کیا تو فرمایا ہاں جب سے میں نے اللہ تعالیٰ پر توقع کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم اور شبہ کو دور کر دیا ہے اور دل کو ہرس و لالت کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے بھی محفوظ کر رکھا ہے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ بیت الجن میں مقیم تھے بیت الجن دمشق اور بانیار کے درمیان کھاٹی پر واقع گاؤں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا سر میری گود میں تھا فطرتی انسانی کے مطابق اس وقت میرا دل ایک سچے دوست کی جدائی پر رنجیدہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کے رنج و تکلیف سے بچ جاؤ گے یاد رکھو کہ ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فیل پر انگلی اٹھائے اور نہ ہی دل میں اس پر اتراز کرے اس کے ساتھ ہی آپ کے پیرو مرشد کا وصال ہو گیا ناظرین حضرت داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک چلہ کشی کا ذکر کشف الماجوب میں یوں تحریر فرمایا ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک باطنی الجن میں گریفتار ہو گیا ایک روحانی راز تھا جو مجھ پر منکشف نہیں ہوتا تھا اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا اس سے پیشتر بھی ایک بار ایسا ہوا تھا اور میں نے حل کے لیے حضرت ابو جزید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کشی کی تھی اس چلہ کشی کے نتیجے میں میری وہ باطنی مشکل حل ہو گئی تھی چنانچہ اس بار بھی آپ کے مزار پر معتقف ہو گیا لیکن تین ماہ تک اتقاف میں بیٹھے رہنے کے باوجود مجھے کامیابی نہ ہوئی اس دوران میں روزانہ تین دفعہ نہاتا اور تین ہی دفعہ تحارت کرتا کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر میں نے خوراسان جانے کے لیے رکھتے سفر باندھا راہ میں ایک کاؤں نے قیام کیا یہاں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا یہ رسم پرست لوگ تھے انہوں نے مجھے سادہ جامعہ پہنے دیکھ کر کہا کہ یہ ہماری جماعت سے متعلق نہیں اور واقعی میں ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہ رکھتا تھا انہوں نے مجھے قیام کے لیے جو جگہ دی خود اس سے بلند جگہ پر قیام کیا وہ خود تو نہایت لذیذ و نفیذ کھانے کھاتے رہے اور مجھے ایک سوکھی روٹی کھانے کو دی وہ لوگ میرا مزاق اڑاتے رہے خربوزے کھا کر چھل کے مجھ پر پھینکتے رہے میں نے اپنے دل میں کہا اے مولا کریم اگر ان کا لباس وہ نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی یہ زیادتی کسی صورت برداش نہ کرتا باوجود اس کے کہ یہ رسم پرست صوفی مجھے حدف تنزو ملامت منا رہی تھے لیکن انبیاء اور اولیاء کی ایک بہت بڑی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے دل کو بڑی مسررت حاصل ہو رہی تھی اور اس وقت مجھ پر یہ راز سربستہ کھل گیا کہ بزرگانے طریقت کم فہموں کی زیادتیاں کیوں برداشت کرتے ہیں اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارج کی بلندی کا زینہ ہے اس میں بھی بڑے فائدے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو جب کبھی کوئی روحانی مشکل پیش آ جاتی اور اس کے حل کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آتا تو اسے سمجھنے کے لئے نارات دیکھتے اور نہ دن بس اپنے مرشد یا اسادزہ میں سے کسی کی طرف چل دیتے اور ان کے پاس پہنچ کر رہنمائی حاصل کرتے راستے میں خواہ کتنی تکالیف اٹھانی پڑتیں برداشت کر لیتے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے حل کرنے کا کوئی طریقہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا اور وہ معاملہ میرے لئے دشوار ہو گیا میں نے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے تو اس کا سفر اختیار کیا وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مکان کی مسجد میں بلکل تنہا موجود ہیں اور وہ واقعہ جو مجھے ترپیش تھا ایک ستون کو سنا رہے ہیں میں نے ارز کیا اے شیخ یہ بات آپ کس کو سنا رہے ہیں فرمایا اے بیٹا ابھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستون کو میرے ساتھ ہم کلامی کی قوت عطا فرما دی جہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا جس کا جواب میں اسے دے رہا تھا اور یہ جواب آپ رحمت اللہ علیہ کی الجن کا حل تھا حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسیعت فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حواس کو قابو میں رکھو اپنے حواس خمسہ کو قابو میں رکھنا اصل مجاہدہ ہے تمام علوم انہی حواس خمسہ کے پانچوں دروازوں سے حاصل ہوتے ہیں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب کسرت زہد و تقوی ریاضت و عبادت محبت مرشد حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ ہو گئے اور سلوک کی تمام منازل تیہ کر کے ولی کامل کے درجے پر پہنچ گئے تو آپ کے مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت ادا فرمایا اور خدمت دین کا حکم دے دیا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ بلاد اسلامیہ کی سیر و سیہات میں گزارا اس طویل سیر و سیہات کا مقصد مزید علمی اور روحانی فائدے حاصل کرنا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے جن ممالک میں سفر کیا ان میں افغانستان، ترکستان، ایران، ایراک، شام، حجاز اور پاک و ہند کے نام قابل ذکر ہیں ناظرین اب ہم آپ کے سامنے حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کے دوران سفر پیش آنے والے حالات اور مختلف بزرگان دین کے ساتھ ملاقات کے احوال و واقعات پیش کرتے ہیں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ترکستان کے صوبے فرغانہ کے سفر کا ایک واقعہ یوں لکھا ہے کہ فرغانہ کے ایک گاؤں شلاتک میں ایک پیر بزرگ رہتے تھے لوگ انہیں باب عمر کہتے تھے میں ان کی زیارت کے لئے گیا جب قریب پہنچا تو پوچھا کیوں آئے ہو میں نے عرض کی شیخ کی زیارت کے لئے اور اس امید پر کہ مجھ پر نگاہ شفقت ہو وہ کہنے لگے میں خود فلان دن سے تیرے لئے چشمیں براہ تھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں اور تو ادھر ادھر نہ ہو جائے میں نے حساب لگایا تو یہ دن میری ابتدائے توبہ کا دن تھا پھر وہ فرمانے لگے سفر بچوں کا کھیل ہے اب آنا ہو تو حمد سے آؤ کسی شیخ کی زیارت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے کلام سے فیض حاصل گیا جا سکتا ہے پھر وہ اپنی زوجہ فاطمہ سے کہنے لگے جو کچھ گھر میں موجود ہے لے آؤ تاکہ یہ درویش کھائے انہوں نے ایک طبق تازہ انگور اور تازہ خجور میرے سامنے رکھ دئیے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس وقت انگوروں کا موسم نہیں تھا اور خجور فرغانہ میں بالکل بھی نہیں ہوتی تھی لیکن یہ اس بزرگ کی کرامت تھی آپ کی ملاقات ایک عابد و زاہد شخص سے ہوئی اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے بخارہ میں شیخ احمد سمرکندی کو دیکھا جو چالیس سال سے رات کو سوئے نہیں تھے دن کو تھوڑے وقفے کے لیے سو جاتے یعنی آپ رحمت اللہ علیہ ان کے شبے بیدار رہنے سے بڑے متاثر ہوئے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مرتبہ میں قرآسان کے ایک گاؤں کمند میں پہنچا وہاں ایک معروف آدمی عدیب کمندی رہتا تھا وہ بزرگ آدمی تھا چوبیس سال سے کھڑا تھا اور نماز میں صرف تشہد کے لیے بیٹھتا تھا میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ مجھے ابھی وہ مقام نصیب نہیں ہوا کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں ناظرین توس اور مشہد کے علاقے میں مہنہ نامی ایک گاؤں تھا وہاں بھی حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی اس کا ذکر آپ نے کشف الماجوب میں یوں تحریر فرمایا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں مہنہ میں ابو سعید کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا اسی دوران ایک کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا میں سمجھا کہ کسی کا پالتو کبوتر اٹھ کر چلا آیا ہے غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا دوسرے اور تیسے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا مجھے سخت تعجب ہوا ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کبوتر میری صفات معاملات ہے جو ہر روز میری ہم نشینی کے لیے زیر لہد آتی ہے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد سرخصی رحمت اللہ علیہ جو ماوراؤنار میں میرے دوست تھے اور بڑے صاحب حشمت بزرگ تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ نکاح کی ضرورت محسوس کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ میں اپنے معاملے میں کبھی تو حاضر ہوں اور کبھی غائب ہوں جب میں غائب ہوتا ہوں تو مجھے کونین میں سے کسی چیز کی یاد نہیں آتی اور جب میں حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو اس طرح رکھتا ہوں کہ جب اس کو ایک روٹی مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہزاروں ہوریں مل گئی ہیں پس دل کی مشغولیت بہت بڑا کام ہے جو چیز تمہیں پسند ہے اسے اختیار کر لو حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے احمد سرخصی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس نے تمہیں توبہ کی طرف مائل کیا انہوں نے کہا کہ میں سرخص کے جنگل میں مقیم تھا اور میرا اونٹ بھی میرے ساتھ موجود تھا میرا طریقہ یہ تھا کہ میں اکثر اپنی روٹی حاجت مندوں کو دے دیا کرتا اور خود فاکے کرتا اسی اثنا میں ایک روز ایک شیر آ گیا اس نے میرے اونٹ کو مار ڈالا مگر اسے کھایا نہیں بلکہ جا کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور زور زور سے دھارنے لگا اس کے دھارنے کی آواز سن کر جنگل کے درندے اونٹ کے پاس جمع ہو گئے اسے چیر پھاڑ کر کھانے لگے جب وہ اپنے بیٹھ بھر کر چلے گئے تو شیر نیچے اترا ابھی وہ شکار کے قریب پہنچا ہی نہیں تھا کہ سامنے ایک لنگڑی لومڑی نمدار ہوئی اسے دیکھ کر شیر واپس آ گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ لومڑی بے خوف و خطر ہو کر گوشت کھا لے لومڑی کے جانے کے بعد شیر اونٹ کے پاس آیا اور تھوڑا سا گوشت کھا کر چل دیا جب وہ میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے رکت آمیز لہجے میں کہا کہ اے احمد پیٹھ بھرنے والی شاہ کا عصار کر دینا تو چپائیوں اور ترندوں کا وطیرہ ہے انسان کی حمد عالی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ وہ اس سے بلند چیز یعنی اپنی جان بھائیوں کی فلاہ و بابود کے لئے قربان کر دے یہ واقعہ دیکھ کر میں نے دنیا داری کے تمام کام چھوڑ کر اپنے آپ کو عبادت الہی اور بندگان خدا کی خدمت کے لئے وقف کر دیا اور یہی واقعہ میری توبہ کا سبب بنا حضرت سید علی حجبیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رملا نامی گاؤں میں تشریف لے گئے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے اس کو آپ رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں دمشق کے ذرویشوں کے ہمراہ ابن علاق کی زیارت کے لئے جا رہا تھا وہ ایک گاؤں رملا میں مقیم تھے ہم نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر شخص اپنے دل میں کوئی بات سوچ لے دیکھیں پیر صاحب ہمارے باطن کی کیفیت سمجھتے ہیں یا نہیں چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے حسین بن منصور حلاج کی مناجات اور اشار ملنے کی امید رکھنی چاہیے دوسرے نے کہا کہ میں تلی کے مرض میں مبتلا ہوں مجھے شفاہ حاصل ہو جائے تیسرے نے کہا کہ مجھے کھانے کے لئے برفی چاہیے جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو شیخ نے حسین بن منصور کی مناجات میرے سامنے رکھ دیں دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی دلی کی تکلیف دور ہو گئی شیخ نے تیسرے سے فرمایا کہ سابوفی حلوہ بادشاہوں کے درباریوں کی غزہ ہے مگر تم نے لباس سے اولیاء اوڑ رکھا ہے یہ لباس شاہی نوکروں اور دنیا داروں کے مطالبات پر راست نہیں دو میں سے ایک چیز کا اختیار کر لو حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر کوفہ میں ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بڑے صاحب مقام تھے وہ جنگل سے فاقہ زدہ سفر کی مشکت اٹھائے ہوئے کوفہ کے بازار میں آگئے ہاتھ پر چڑیا بٹھائی ہوئی تھی اور پکار رہے تھے کہ ہے کوئی جو مجھے اس چڑیا کے لیے کچھ دے دے لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا یہ نممکن ہے کہ میں خدا کے نام پر کچھ مانگوں دنیاوی چیز کے لیے ادنا چیز کی سفارش ہی لائی جا سکتی ہے اس لیے میں نے اپنے ہاتھ پر چڑیا بٹھا رکھی ہے یہ ان لوگوں کا اللہ تعالی کی ذات سے وابستگی کا عالم تھا کفا کا کشی برداشت کر رہے تھے لیکن گدائی کو اختیار نہ کیا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ طریقت کے ساتھ آزربائی جان کے دیار میں سفر کر رہا تھا دو تین خرقہ پوش دیویشوں کو دیکھا کہ ایک گندم کے کھلیان کے پاس کھڑے تھے اور اس امید پر انہوں نے اپنے دامن پھیلائے ہوئے تھے کہ کسان کچھ گندم ڈال دے یہ منظر دیکھ کر شیخ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی بس ان کو تجارت میں کوئی نفع نہ دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے پھر فرمایا کہ ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی حوص تھی اور ان کو مطاہ دنیا جمع کرنے کی حوص ہے ایک حوص دوسری حوص سے بالا تر نہیں ہوتی اور بے حقیقت دعویٰ حوص پروری کا ذریعہ ہے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الماجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ ابو العباس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو دیکھا کہ یہ آیت پڑھ رہے تھے دوراب اللہ مسلن عبدم مملوک اللہ یقدر علا شئی مثال دی خداون بزرگ برتر نے ایک بندے کی جو مملوک ہے اور اس کو کسی شئے پر قدرت حاصل نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ زاروں کتار رو رہے تھے اور نعرہ مارتے جاتے تھے ان کی حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ میں یہ سمجھا کہ وہ فوت ہو جائیں گے میں نے کہا اے شیخ آپ کا یہ کیا حال ہے انہوں نے فرمایا کہ گیارہ سال ہو چکے ہیں کہ میرا وظیفہ بس یہاں تک پہنچا ہے اور میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا حضرت تاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سخت گرمی میں گرد علوت سفری کپڑے پہنے حضرت شیخ ابو آمد مظفر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ فرمانے لگے ابو الحسن مجھے اپنے حال کی قیفیت بتاؤ میں نے عرض کی حضور سما کی خواہش ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت کسی کو قبال لانے کے لیے بھیجوایا اور سما پر حال کھلنے والوں کی ایک جماعت بھی آگئی آتش جوانی ارادت اور سوز و درد نے مجھے ابتدائی کالمات میں بے قرار و مضرب کر دیا جب وقفہ ہوا اور اس قیفیت کا غلبہ و جوش مجھ میں کم ہو گیا تو آپ نے پوچھا سناو کیسا رہا سما میں نے عرض کیا حضور میں بہت لطف اندوز ہوا ہوں شیخ ابو احمد مظفر نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سما اور کوئے کی کائیں کائیں تیرے لیے برابر ہو جائیں گی اس لیے کہ سما کی خواہش اس وقت تک رہتی ہے جب تک مشاہدہ حاصل نہ ہو جب مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو سما کی خواہش مٹ جاتی ہے خیال کرنا کہیں سما کی عادت نہ ڈال لینا تاکہ طبیعت ثانیہ بن کر تجھے مشاہدے سے محروم نہ کر دے ناظرین یہ تھے سیر و سیاد کے دوران حضرت ڈاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے بزرگان طریقت سے ملاقات کے چند واقعات اور کرامات اب ہم آپ کے سامنے حضرت سید علی حجبیری المعروف ڈاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی لاہور تشریف آوری اور دین اسلام کے لیے کی گئی خدمات کا ذکر کرتے ہیں ناظرین جب حضرت ڈاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے یہ بات محسوس کی کہ اب آپ حصول معرفت میں عرفان کی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں تو آپ نے حضرت سید علی حجبیری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا فرزند اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کے جو فیوز و برکات آپ کو عطا فرمائے ہیں ان سے مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کی غرض سے آپ ہندوستان چلے جائیں اور وہاں جا کر توحید کی شمع روشن کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیں کیونکہ ہند میں کفر و شرک اپنے عروج پر ہے تو وہاں کی گمراہ شدہ مخلوق کو راہ حق کی دعوت دینا بہت ضروری ہے اس غرض سے تم لاہور چلے جاؤ اور وہاں جا کر رشت و ہدایت کا فریضہ انجام دو کیونکہ اولیاء کاملین کا یہی فرض ہے کہ راہ حق پانے کے بعد تا دم آخر وہ توحید کا ڈنکہ بجاتے رہیں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو جب مرشد کا یہ حکم ملا تو انہوں نے اپنے مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کیا حضور وہاں تو آپ نے ایک اور مرید یعنی حضرت شاہ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی یہ گوٹی لگا رکھی ہے پھر وہاں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے اس کے جواب میں آپ کے مرشد نے فرمایا اے علی تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم دبلیغ دین حق کا فریضہ ساری جام دینے کے لئے لاہور چلے جاؤ مرشد کامل سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ ان سے رخصت ہو کر سیدھے اپنے وطن غزنی میں آئے اور ہندوستان کے شہر لاہور کے لئے تیاری شروع کر دی آپ کی تیاری تو صرف یہ تھی کہ اللہ کے بروسے پر اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لئے چل دیا جائے لہٰذا آپ رحمت اللہ علی غزنی سے لاہور کی طرف روانہ ہو پڑے اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار گزار تھا کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی علاقہ پڑتا ہے جس کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے پہاڑی علاقے میں سفر کرنا کافی پریشان کون بنتا ہے اس سفر میں آپ کے ہمراہ شیخ احمد حماد سرخصی رحمت اللہ علی اور شیخ ابو سعید حجویری رحمت اللہ علی بھی موجود تھے پہلے اللہ کے یتینوں بندے انتہائی مشکت کے ساتھ پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پیشاور آئے اور پھر وہاں سے منزل با منزل لاہور پہنچے راستے میں آپ رحمت اللہ علی کو پنجاب کے دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑا تاریخ دانوں کے مطابق حضرت داتا گنبخش رحمت اللہ علی لاہور میں چار سو اکتیس ہجری با مطابق ایک ہزار اکتالیس عیسویں میں تشریف لائے جس روز آپ لاہور شہر کی طرف آئے تو دن ڈھل چکا تھا شام ہونے والی تھی دریاؤں راوی اپنی روانی کے ساتھ بہ رہا تھا دریاؤں کو عبور کروانے والے کشتیبان اپنے اس روز کے کام کو مکمل کر چکے تھے اس لئے آپ رحمت اللہ علی کو دریاؤں راوی کے کنارے ہی رات گزارنا پڑی کیونکہ اس وقت لاہور کی عبادی دریاؤں راوی کے صرف مشرق میں تھی اور دریاؤں کو پار کیے بغیر شہر میں داخل ہونا ناممکن تھا اللہ رب العزت کے اس مرد کامل نے اللہ کی یاد میں ورات بسر کی دوسرے روز آپ نے دریاؤں عبور کیا اور شہر کی طرف آئے آپ شہر کی مشرقی جانب ہی سے گزر رہے تھے کہ آپ نے چند لوگوں کو ایک جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا آپ نے جنازے میں شامل لوگوں سے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ جنازہ کتب الاقتعاب حضرت سید شاہ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ المعروف میرا حسین زنجانی کہے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ کو لاہور جانی کا حکم دیا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی حسین زنجانی موجود ہیں تو پھر میرے جانی کی کیا ضرورت ہے مگر جو ہی آپ نے حضرت شاہ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی وصال کے بارے میں سنا خلاق کو پر کرنے کے لیے بھیجا ہے جو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ جنازے کے ہمراہ ہو لیے اور چاہے میرا میں آ کر حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی تدفین کے تمام امور سال انجام دیئے اور اس کے بعد پھر اپنی راہ لی ناظرین حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ نے چند روز میں لاہور شہر کی آبادی کا مکمل جائزہ لیا اس وقت کے لاہور کو چل پھر کر دیکھا لوگوں کی کسرت ہندو دھرم کی پیروگار تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ ماحول بلکل نیا اور اجنبی تھا لوگ بگانے تھے کوئی آپ کو جاننے والا نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاہور میں اس آنے والے مرد حق کے فیض سے یہ کفر زدہ لاہور شمع توحید کے اجالوں میں آ جائے گا اس وقت کے لاہور میں فلک بوس امارتیں نہیں تھیں سیدھے سادھے مکان تھے آبادی بھی کثیر نہ تھی آپ کی زندگی چونکہ انتہائی متوقع لانا اور درویشوں کی مانت تھی جنہیں خدا واحد کے سارے کے علاوہ کسی اور مادی ذریعے اور اسباب پر پھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا آپ رحمت اللہ علیہ چند روز کے بعد لاہور شہر کے باہر مغرب کی طرف ایک مقام پر قیام فضیر ہو گئے یہ جگہ وہی ہے جہاں آج کل آپ کا مزار اقدس موجود ہے جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہاں قیام فرمایا تو اس وقت یہ علاقہ بالکل بے آباد تھا چونکہ اللہ کے فقیروں نے ہمیشہ ہی یاد الہی کے لئے ویرانوں کو پسند کیا ہے اس لئے آپ نے اسی گوشہ تنہائی کو پسند فرما لیا حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور میں قیام پذیر ہو گئے تو انہوں نے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی وہ مسجد دی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قیام گاہ کے پاس ہی ایک جگہ پر مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد خود اپنے دست مبارک سے رکھا پھر اس کی تعمیر پر سارا خرچہ اپنے بات سے کیا اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے بنتے وقت آپ نے خود مسجوروں کی طرح کام کیا اور بڑی محبت و جذبے کے ساتھ سامان تعمیر اپنے سر پر اٹھایا مسجد ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھی جس پر لگڑی کی چھت ڈال دی گئی لاہور شہر میں یہ پہلی مسجد تھی جو ایک ولی اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہوئی جو مسجد آپ نے صلات پنجگانہ کے لئے تعمیر کی تھی اس کو آپ نے اپنے درس کے لئے بھی استعمال کیا اور فارغ اوقات میں اسی مسجد میں آپ نے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دی یہاں آپ لوگوں کو درس بھی دیتے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پرچار بھی کرتے تھے اس طرح آپ نے شروع شروع میں بے پناہ لوگوں کو اپنے درس سے مستفید کیا اس مسجد کے ساتھ آپ نے ایک حجرہ تعمیر کروایا تھا تبلیغ و تدریس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اسی حجرے میں استراحت فرماتے تھے یہ مسجد اپنی جگہ سے بے نشان ہو گئی البتہ اس کا نشان اس رنگ میں آج بھی موجود ہے کہ وہاں فرش پر کالے نشان کے ذریعے مسجد کی نشان دہی کر دی گئی ہے ناظرین حضرت داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ لاہور میں دو بار تشریف لائے تھے پہلی بار چار سو اکتیس حجری میں تشریف لائے اور یہاں اکیس سال سے کچھ زائد عرصہ گزارنے کے بعد بیت الجن جو شام میں دمشق کے قریب واقع تھا وہاں تشریف لے گئے اور آپ کی موجودگی میں آپ کے مرشد کامل کا انتقال چار سو تریپن ہتی میں ہوا ان کے وسال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ لاہور تشریف لائے اور علم و عرفان کے دریا بہانے میں مصروف ہو گئے لاہور میں قیام کے دوران حضرت داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ سے بے شمار کرامات کا اظہار ہوا جس کا ذکر ہم آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہی ہیں حضرت سید علی حجبیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ شہر میں اس طرف گئے جہاں راستے میں ہندووں کے مندر واقع تھے آج کل یہ علاقہ رنگ محل کے قریب پانی والا کے نام سے منصوب ہے یہاں اس طور میں راوی مندر تھا جہاں کئی ہندو بتوں کی پوجہ میں مصروف رہتے تھے آپ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ میں گندم کی روٹی کی بنی ہوئی چوری ہے آپ نے بت کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے حکم سے چوری کھا تو وہ بت چوری کھانے لگ پڑا کچھ اور ہندو بھی وہاں موجود تھے ان میں ہندو پروہت بھی شامل تھا ہندو پروہت کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم سے ایسے واقعات نہیں ہوتے اس سے ہماری توہین ہوئی ہے لہٰذا وہ اس ہندو سے ناراض ہو گیا جس کے ہاتھ میں چوری تھی بہانہ بنا کر پروہت نے کہا کہ تمہارے اس طرح کرنے سے دیوتا جی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں لہٰذا آج سے ہمارا تمہارا بائیکارٹ ہے کچھ روز کے بعد چوری والا ہندو آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت لوگ اس روز کے واقعے سے انکار کر رہے ہیں میری بات کو کوئی سچ نہیں مانتا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں اور دیگر آباب کو اکٹھا کر لو اور اللہ کی طاقت دیکھ لو حاضرین جمع ہو گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بوت کو پھر حکم دیا کہ چوری کھاؤ تو وہ بوت چوری کھانے لگ پڑا ہندو لوگ یہ واقعہ دیکھ کر بڑے حیرت زدہ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے لہٰذا تم ان بے جان بوتوں کی پوجہ سے توبہ کر لو اور اللہ کے سچے دین میں آ جاؤ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس توجہ سے بے شمار لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ایک روز حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی قیام گاہ پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے ایک بوڑی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر ایک دودھ کا مٹکہ رکھا ہوا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے جاؤ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ یہ دودھ ہم رائے راجو کو دیتے ہیں اگر نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے عورت کی بات سن کر کہا کہ یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری بھینسوں کے تھنوں سے خون نہیں نکلے گا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دیں گی انشاءاللہ اس کے علاوہ ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ رہیں گی یعنی تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ رحمت اللہ علیہ کی ایمان افروز باتوں سے وہ عورت اس بات پر رضا مند ہو گئی کہ دودھ آپ کو دے دیا جائے چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کو دوہا تو جانوروں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ دودھ دیا اس کے سب برطن بھر گئے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی یہ خبر بہت جلد پورے لاہور میں پھیل گئی آخر یہی بات لاہور کے گردنوہ کے دیاتوں میں بھی جا پہنچی کہ لاہور کے باہر اللہ کا ایک فقیر ہے اگر اسے دودھ دیا جائے تو اللہ تعالی دودھ میں برکت ڈال دیتا ہے اور دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے چنانچہ لوگ برکت کی خاطر دودھ آپ کے پاس لے آتے آپ رحمت اللہ علیہ ضرورت کے مطابق دودھ لے لیتے اور بکیا دودھ کو انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور جب یہ لوگ گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دوتے تو اس میں برکت شامل ہو جاتی اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا اس کرامت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو رائے راجو کو دودھ دیتے تھے وہ دودھ دینا چھوڑ گئے اور اس کے خلاف ہو گئے وہ اپنے جادو کے زور سے ان سے دودھ کا نظرانہ ورصول کرتا تھا اسے بہت تکبر تھا کہ ہمارا دودھ کیسے کوئی بند کر سکتا ہے جب اسے اصل حال معلوم ہوا کہ اللہ کے فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا تو اس نے سوچا کہ پہلے سے جادو کو تیز کیوں نہ کر دیا جائے اور اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے جس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ دینا شروع ہو گئے ہیں مگر اسے کیا خبر تھی کہ اللہ کے فقیروں کی کیا طاقت ہوتی ہے اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت ان کے شامل حال رہتی ہے آخر کار وہ انتقامی جذبے کے تحت ایک روز آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور تم اپنی طاقت دکھاؤ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اس کا خیال تھا کہ سادہ سا فقیر میرے آگے کیسے ٹھائر سکتا ہے میں اسے اپنے علم کی بنا پر زیر کر کے یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کے فقیروں کے پاس کتنی بڑی روحانی قوت ہوتی ہے جس کے سامنے دنیاوی طاقت ہیج ہو جاتی ہے آخر اس نے کہا کہ لو ہماری طاقت دیکھو یہ کہہ کر اس نے اپنی زبان میں کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا اور آہستہ آہستہ اوپر فضاء میں بلند ہونا شروع ہو گیا حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو اللہ کے حضور دل میں یہ دعا کی یا الہی اب میری عزت کا مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے سر پر پڑھنے لگیں اور وہ مزید اوپر جانے سے رک گیا اور جوتے پڑھنے سے آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آنے لگا آخر تھوڑی دیر کے بعد رائے راجو زمین پر نیچے آ گیا اس کے جادو نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اپنی برتری بنوانے میں ناکام ہو گیا مگر یہ اس کی ہار کیا تھی وہ تو اصل میں جیت گیا تھا فوراں اس کا زمین بیدار ہوا کہ میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں اللہ کے بندے آخر اللہ کے بندے ہی ہیں جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں بے شمار خداوں کی پوجا کا نظریہ تھا وہ تبدیل ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا خدا واحد اور سچا ہے وہ زبان جس پر جادو کے الفاظ کا ورد تھا اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کی صداقت بول اٹھی آخر وہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کرنے لگا حضرت جس راہ پر آپ کامزن ہیں وہ راہ مجھے بھی دکھا دیں چنانچہ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا کس قدر اللہ کی شان ہے کہ سرکار کو زیر کرنے آیا تھا خود زیر ہو گیا کفر لے کر آیا تھا صاحب ایمان ہو گیا یہ ہے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نکاح کیمیا کی کرامت کہ اس کافر کی کائی پلٹ گئی اور وہ مسلمان ہو کر معزز اور مکرم ہو گیا تذکرہ نگاروں کے مطابق یہ پہلا ہندو تھا جو حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ہاتھ پر مسلمان ہوا آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اسے شیخ ہندی کے لگب سے نوازا ناظرین حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں جب دین حق کی تبلیغ شروع کی تو لاہور میں ہندو دھرم پورے اروج پر تھا ہندو پروہدوں کو اپنے دین پر بڑا ناز تھا وہ کلمہ حق کو سننے کے لئے بالکل تیار نہیں تھے مگر آپ تو توحید و رسالت کی شمع روشن کرنے کے لئے ہی لاہور تشریف لائے تھے آپ رحمت اللہ علیہ غیر مسلموں میں جہاں کہیں موقع پاتے خدا واحد پر ایمان لانے کی دعوت دے دے تھے اگر کوئی آپ کے پاس چل کر آتا تو اسے بھی توحید و رسالت کا درست سناتے لوگوں کو ایمان لانے کی طرف مائل کرتے اور اس کے صاحب ایمان ہونے کی دعا کرتے اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ لوگ آپ کی دعوت حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا آپ کے عقیدت مندوں میں دن بر دن اضافہ ہونے لگا اور آپ کی شہرت پورے لاہور میں پھیل گئی کہ اللہ کا ایک ولی شہر کے مغربی کنارے پر رہتا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے آخر آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع لاہور کے حاکم کو بھی ہو گئی جب اسے آپ کی دعوت توحید و رسالت کا علم ہوا تو وہ بہت آگ بگولا ہوا اور انتقامی آگ میں بھڑک اٹھا اس نے اپنے سپاہیوں کو بھلایا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے شہر میں ایک مسلمان آ کر اپنے دین کو پھیلا رہا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو فوری طور پر اس مسلمان کے تبلیغی سلسلے کو ختم کیا جائے اور اس فقیر کو شہر سے باہر نکال دیا جائے رات ہوئی تو حکومتی سپاہیوں کا ایک جستہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قیام گاہ پر آ گیا آتے ہی انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک دوست ایک جھوپڑی کے اندر اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے ذکر الہی جاری ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں لاہور کے حاکم نے بھیجا ہے کہ آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو دھرم کو بہت نقصان ہو رہا ہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے اور دین اسلام چھا جائے آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی توحید کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں تاکہ غیر مسلموں کی آخرت درست ہو جائے اور وہ دین حق پر ایمان لے آئیں انہوں نے آپ کی باتیں سن کر کہا کہ ہم نہیں جانتے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کوچ کر جائیں اور کہیں اور چلے جائیں آپ نے کہا کہ میں تو یہاں اللہ کی رضا اور اسی کے حکم سے آیا ہوں اب جو بھی میرے ساتھ ہو اللہ میرا حامی و ناصر ہے آخر حاکم کے بھیجے ہوئے سپاہی سختی پر اتر آئے اور انہوں نے آپ کی جھوپڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی مگر اسے آگ نہ لگی آخر سپاہی ناچار ہو کر سوچنے لگے کہ یہ کوئی اللہ کا فقیر ہے ہم خامخہ اس سے زیادتی کر کے اللہ کی ناراضگی کو کیوں مول لیں کہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے واپس لوٹ کر حاکم کو سارا واقعہ سنا دیں گے کہ وہاں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا آخر وہ واپس لوٹ گئے اگرے روز انہوں نے اپنی کاروائی کا سارا قصہ حاکم کو بتا دیا اس نے بات سن کر اپنی سپاہیوں کو ڈانٹا اور کہنے لگا تمہیں چاہیے تھا کہ اس فقیر کو ضرور کسی نہ کسی طریقے سے شہر سے باہر نکال پھینکتے پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی روز کسی وجہ سے حاکم لاہور کے محل میں آگ لگ گئی اور وہ کابو سے باہر ہو گئی آگ بجنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کل رات میں اس فقیر کی جھونپڑی کو آگ سے جلوانے لگا تھا شاید اسی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے اس خوف سے اس کا دل بیدار ہوا اور وہ خود چل کر حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قیام گاہ پر آیا اور معافی کا طلبگار ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے معاف فرما دیا جو ہی اسے اللہ کے ولیہ کامل سے معافی ملی تو اس کے محل کی آگ خود بخود تھنڈی ہو گئی حاکم وقت نے آپ کی روحانی طاقت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ناظرین اللہ کے بیشتر اولیات جہاں کہیں بھی تشریف لے گئے وہاں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر یعنی مسجد ہی بنائی اس لئے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو جب لاہور میں آئے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے سوچا کہ اب یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جائے تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائے جائیں اور نماز کی عملی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اسی ضرورت کے پیش نظر آپ نے اپنے عقیدت مندوں میں مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا چند ساتھیوں نے مکمل تعاون کا اظہار کیا چنانچہ ایک روز مسجد کا تعمیراتی سمانی کٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی آخر کچھ دنوں کے بعد مسجد تعمیر ہو کر مکمل ہو گئی ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر دیکھا کہ مسجد تو بن گئی ہے لیکن اس کے محراب کا روح کعبت اللہ کی سمت یعنی مغرب کی طرف بلکل سیدھا نہیں ہے بلکہ جنوب کی طرف کچھ مائل ہوتا معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں کتب نما نہیں تھے جس سے سیدھی سمت کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے اس لیے کچھ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے محراب کا روح بلکل قبلہ کی طرف سیدھا نہیں بلکہ تھوڑا سا ٹیڑا ہے آپ نے لوگوں کا یہ اطراز سن لیا جب مسجد ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ آج سارے اس مسجد میں نماز ادا کریں آخر نماز کا وقت ہوا آزان ہوئی اس کے بعد نماز کی جماعت کھڑی ہوئی آپ نے خود امامت فرمائی جب لوگ نماز سے فارح ہو گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو مقاطب کر کے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسجد قبلہ رخ نہیں ہے آؤ دیکھو قبلہ کس طرف ہے انہوں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے قابت اللہ نظر آنے لگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو مقرم رکھنے کے لیے مسجد سے لے کر قابت اللہ تک تمام حجابات کو درمیان سے اٹھا دیا آپ نے فرمایا دیکھو جس مسجد سے براہ راست قابہ نظر آ رہا ہے کیا وہ ٹیڑی ہے اتراز کو کس شان سے دور فرما دیا ہے تمام اتراز کرنے والے بڑے نادم ہوئے کہ ہم نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعمیر کردہ مسجد پر اتراز کیوں کیا دل ہی دل میں بڑی شرمندگی کے ساتھ آپ سے معذرت کی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت اس دور میں کافی مشہور ہوئی ناظرین اس دور میں بھاٹی کے علاقے میں بیشتر آبادی ہندووں کی تھی جو بھٹی کہلاتے تھے اور بھاٹی کی وجہ تسمیہ بھی جہی تھی مسلمان عقیدت مند جو داتا صاحب کی زیارت اور رست و ہدایت کے لیے آتے تھے ان کا اکثر گزر بھاٹی سے ہی ہوتا تھا چونکہ داتا صاحب کا مسکن بھاٹی کے باہر تھا اس لئے از راہ عقیدت لوگوں نے بھاٹی کا نام بدل کر آپ کے نام پر حجویری محلہ رکھ دیا بھٹی کہلانے والے ہندووں کو یہ بات ناکبار کزری انہوں نے جے سنگ کی قیادت میں ایک وفد حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا جس نے انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کیا آپ نے ہندووں کی شکایت کو تھنڈے دل سے سنا اور فیصلہ سادھ فرما دیا کہ اس کا نام بھاٹی ہی رہے گا آپ کے اس فیصلے سے ہندو بھٹی اور ان کے وفد کا لیڈر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اس دن سے سب بھٹی مسلمان کہلانے لگے اور یہ وہی بھٹی مسلمان ہیں جو جذبہ اسلام سے آج تک سرشار ہیں ناظرین سلطان محمود غزنوی نے چار سو چودہ ہجری میں جب لاہور پر حملہ کیا تو راجہ جیپال کا بیٹا راجہ اننگ پال صرف تھوڑے ہی مقابلے کے بعد دم دبا کر بھاگ نکلا اور لاہور شہر پر محمود غزنوی کا قبضہ ہویا محمود غزنوی نے چار سو چودہ ہجری میں جب لاہور پر قبضہ کیا تو اپنے محبوب ملازم ملک ایاز کو اس کے اسرار پر ایک محافظ دستہ فوج کے ہمراہ لاہور میں چھوڑ دیا ملک ایاز کو بزرکان دین نے سلطان محمود غزنوی کی ذاتی حفاظت کے لیے معمول کیا ہوا تھا روحانی عالم کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک جری انسان غزنی سے اٹھے گا اور ہندوستان میں کفار کے بت پاش پاش کر کے مسلمانوں کی عظمت اور شجاعت کا سکہ ایسا جمائے گا کہ یہاں تھوڑے ہی عرصے میں توحید اور وعدانیت کا بول بالا ہو جائے گا ملک ایاز کو یہ حکم ملا کہ وہ فوری ٹور پر اب غزنی کے نئے مسافر کا غلام ہو جائے اس نے حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضری دی اور بیعت کے بعد آپ کے ہاتھوں فکر و غنا کا جامعہ پہن کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ لاہور کو دوبارہ آباد کرے گا وہ مسلمان جو لاہور چھوڑ گئے تھے ملک ایاز کی قیادت میں جھوک تر جھوک واپس آنا شروع ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے لاہور دوبارہ آباد ہو گیا اور اللہ اکبر کی تکبیریں گلی گلی کچھے کچھے بلند ہونا شروع ہو گئیں